موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز خیبر پختون خواہ سمڈی تحلیف گورنر نے وزیر آلہ کی سمڈی پر دستخط کر دیے وزیر آلہ کے پی کے محمود خان کا کہنا تھا کہ ملکی مفات میں خیبر پختون خواہ سمڈی تونے کا فیصلہ کیا ہے موجودہ وزیر آلہ نیکرہ وزیر آلہ کی تقرری تک کام کریں گے حکومت آکشن سے آئی ہے الیکشن سے نہیں اپریل میں انتخابات کروانے پر مجبور ہو جائے گی عمران خان کا کہنا ہے کہ شہبان شریف کی حکومت ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی ہے انہوں نے گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن کیسز ختم کروائے ایمپورٹ کا بہت پریشر ہے جس کے لیے ڈالر نہ کافی ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے ڈالرز آئیں گے تو ذر مبادلہ زخائی پڑ جائیں گے ایل سی کو جانچنے میں کافی وقت لگتا ہے ایل سیز جل کھول دیں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق کی کال پر مل بھر میں احتجاجی مظہرے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظہرہ حافظ نیم الرحمن کا کہنا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی پلاسٹک فری بیو دیگریڈابل پکیجنگ اورگانک پیرابین فاسپیٹ دیاکسین اور کیا آپ کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید امیگریشن لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن گورنر خیبر پختون خان نے وزیراعلا کی ایڈوائز پر اسیمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے جس کے بعد پختون خواہ اسیمبلی اور کابینہ تحلیل ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گورنر خیبر پختون خان نے وزیراعلا کی ایڈوائز پر اسیمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے جس کے بعد پختون خواہ اسیمبلی اور کابینہ تحلیل ہو گئے وزیراعلا کے پی کے محمود خان کا کہنا تھا کہ ملکی مفاد میں خیبر پختون خواہ اسیمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا ہے عام انتخابات میں ملک میں دو تہای اکثریت سے حکومت قائم کریں گے قبل عزیز وزیراعلا محمود خان نے منگل کی شب اسیمبلی تحلیل کرنے کی سمری دستخط کر کے گورنر کو ارسال کی تھی جو رات دس بجے گورنر ہاؤس کو محصول ہوئی اور جس پر مشاورت کے بعد گورنر حاج غلام علی نے آئین کے آرٹیکل ون ون ٹو ون کے تحت بودھ کی صبح اس پر دستخط کر دیئے جس کے ساتھ ہی صبح اسیمبلی تحلیل ہو گئی گورنر کے احکامات کے مطابق صبح کابینہ بھی تحلیل ہو گئی جبکہ گورنر نے نیکرہ وزیر آلہ کے تقرر تک وزیر آلہ محمود خان کو کام کرنے کی ہدایت کی ہے گورنر ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق گورنر حاج غلام علی نے کہا کہ انیس سو تہتر کے آئین کے آرٹیکل ایک سو بارہ کی شک ایک کے تحت کے پی کے اسیمبلی تحلیل کرتا ہوں اسیمبلی کے ساتھ صبح کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے آرٹیکل اے دو سو چوبیس کی شک چار کے تحت موجودہ وزیر آلہ نیکرہ وزیر آلہ کی تقرری تک کام کریں گے دوسرے جانب گورنر نے وزیر آلہ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کو آپس میں مشاورت کے ذریعے نیکرہ وزیر آلہ کے تقرر کے حوالے سے مشاورت اور اتفاق کے رائے کے لیے بھی کہا ہے اور ماضح کیا ہے کہ اس سلسلے میں گورنر اور ان کا دفتر ہمہ وقت سہولت کے لیے موجود ہے وزیر آلہ اور اپوزیشن لیڈر بیس چنوری تک تین دن آپس میں مشاورت کرتے ہوئے نیکرہ وزیر آلہ کے نام پر اتفاق کریں گے اور ناکامی کی صورت میں اسپیکر مشتاق غنی تحلیل شدہ اسیمبلی سے حکومت اور اپوزیشن کے تین تین ارکان پر مشتمل پرلیمانی کمیٹی قائم کریں گے دو دنوں کے اندر چار ناموں پر غور کرتے ہوئے نیکرہ وزیر آلہ کے حوالے سے اتفاق رائے کی کوشش کرے گی اور نہ ہونے کی صورت میں چاروں نام ایلیکشن کمیشن کو ارسال کر دیے جائیں گے اور ایلیکشن کمیشن اپنے طور پر نیکرہ وزیر آلہ کا تقرر کرے گا جو حتمی ہوگا واضح ہے کہ پنجاب اسمبلی پہلے ہی تحلیل کی جا چکی ہے جہاں نیکرہ وزیر آلہ کے لیے بھی حتمی فیصلان نہیں ہو سکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے کہا کہ میری پیش کوئی ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی یہ حکومت آکشن سے آئی ہے الیکشن سے نہیں اس وقت دو مہینے بھی بہت دور لگ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج تک کون سا سیاسی رہنما آیا ہے جو اپنی حکومت گراہ دیتا ہے وزیر آزم شہداز شریف کی حکومت ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ اس وقت نئے آرمی چیف کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیپ رشمنٹ نے پرویز الہی پر پورا زور لگایا کہ وہ نون لیگ کے وزیر آلہ بن جائیں یا وزارت آلہ نہ چھوڑے مگر انہوں نے ہم سے وفاداری نبھائی ہمیں وفاداری واپس دینا تھی اور وہ اس طرح ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں زم ہو جائیں اور ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں سابق وزیر آزم نے کہا کہ ان سے معیشت سمحالی نہیں گئی مارکیٹ نے ان پر جلد اعتماد کھو دیا انہیں آتے کے ساتھ ہی اندازہ ہوا کہ ان کے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کیسز ختم کروائے ان کا مزید کہنا ہے کہ بیروں نے ملک کے سمائکار بھی ان پر اعتماد نہیں رکھتے پاکستان ایک دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے سری لنکا جیسی صورتحان سے بچنے کا حل ایک ہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم نے اپنی دو حکومتیں گرائی ہیں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ امپورٹ کا پریشر اتنا ہے جس کے لیے ڈالر نہ کافی ہیں ڈالرز دیکھ کر امپورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ امپورٹ کا پریشر اتنا ہے جس کے لیے ڈالر نہ کافی ہیں ڈالرز دیکھ کر امپورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اگلے ہفتے سے ڈالرز آئیں گے تو ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھنا شروع ہو جائیں گے وفاق ایوان حائصانہ تو تجارت میں خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ مسائل چند روز میں پیدا نہیں ہوئے ہمیں کاروبار کو سہولت دینی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی سبب ہمیں کچھ اقدامات کرنے پڑے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے دوہزار بائیس میں کچھ سرکولرز کیے جس کا مقصد کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کنٹرول کرنا تھا اسٹیٹ بینک کی اجازت درامداد پر رکھی گئی کم ہوئی ہیں 33000 ایلسیز کے کیسز کلیئر کیے ہیں ایلسی کو جاچنے میں کافی وقت لگتا ہے ایلسیز جلد کھول دیں گے یہ کام ہم نے اضافی کیا جو کہ ہمارا نہیں ہوتا تھا ہر ماہ 6500 ایمپورٹ کے کیسز کلیئر کر رہے ہیں دسمبر میں یہ کلیرنس کیسز 11000 سے تجاوز کر گئے ایمپورٹ کا پریشر اتنا ہے جس کے لیے ڈالر نہ کافی ہیں گورنر اسٹیٹ بینک نے مزید کہا کہ ہم نے کمرشل بینکوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ دیکھ کر ایلسیز کھولیں کھانے پینے کی اشیاں ادویات آئلو گیس اور زراد کو ترجیحی بنیادوں پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر ایکسپورٹ سیکٹر کی کیسز بھی حل کیے گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ایمپورٹرز ڈالر کا بندوبست کرتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا ایکسپورٹرز کو اپنے ڈالر سے ایمپورٹ کا بندوبست کرنے کی جازت ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی کال پر ملک بھر کی طرح نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی کال پر ملک بھر کی طرح نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین میں بڑی تعدادات میں مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی مظاہرین نے سندھ حکومت پیپلز پارٹی اور لیکشن کمیشن کے خلاف زبردست نارے بازی کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میاں محمد اسلم نے کہا کراچی میں عوامی منڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی گئی تو بھرپور منز احمد ہوگی کراچی کل بھی جماعت اسلامی کا تھا اور آج بھی جماعت اسلامی کا ہے انتخابی نتائج میں تاخیر جماعت کا راستہ روپنے کے حد گنڈے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کا ہی میر منتخب ہوگا فتح ملک بھر کے عوام کے لیے روشنی کی امید ہے تحال موصول ہونے والے بلدیاتی نتائج پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کراچی کے قائدین اور کارکنوں کو شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہماری غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر علیہ السین مراد علی شہ نے فون کر کے تحفظات کا پوچھا ہے شاہ صاحب نے فون کیا تو ان کو بتایا ہمارا مسئلہ ہے حافظ نیم الرحمان نے کہا وزیر علیہ السین مراد علی شہ سے کہا ہے کہ نتائج کے مسئلے کو حل کریں انہیں بتایا ہے کہ ہمارے پاس ریزرٹ موجود ہیں جو ریزرٹ موجود ہیں انہیں جاری ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ بات چیت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بات چیت ہوتی ہے لیکن مسائل بھی حل ہونا چاہیے تین سیٹوں کے آر او کے ریزرٹ الیکشن کمیشن اپ ڈیٹ نہیں کر رہا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر کے بعد موسیقی